بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میکروفر اکسیس فورس بگنر سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدہ ڈوگر ویورز آج کے ویڈیو کے اندر جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ ہے جو ریلیشنشپ ویورز بجلی ویڈیو کے اندر ہم نے ریلیشنشپ کو ڈسکس کیا تھا اور ریلیشنشپ کو ہم نے قیم کیا تھا وان ٹو مینی تو ویورز آج کے ویڈیو کے اندر ہم کچھ اور ریلیشنشپ کا بارے میں بتائیں گے وان ٹو وان ریشنشپ کیسے بناتے ہیں اور وان ٹو مینی ریلیشنشپ کو ہم کیسے کریٹ کرتے ہیں تو آئیے ویورز سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز یہاں پہ دیکھیں میں ایک ٹیبل کریٹ کرتا ہوں ساری اس کو کلوز کر دیں میں یہاں سے کریٹ کریٹ کے اندر ٹیبل ڈیزائن پہ جانے کے لیے کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک ٹیبل سٹوڈنٹ کا اس کے میں اندر رکھتا ہوں جی رول نمبر اس کے لئے ٹائم نمبر رہتا ہوں اس کے بعد ہے جی اسٹی ڈی نیم سٹوڈنٹ نیم شورٹ ٹکس رہتا ہوں اور اس کے بعد اس کا کر دیتا ہوں ایڈریس اور اس کے بعد کر دیتا ہوں جی مارکس اب یہ برس مارکس کو مارکس کو اوپر میں تھوڑا سکرائٹریا سٹ کرتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں یہ نمبرز اب اس کے ویلیڈیشن رولز ہے کہ مارکس جو انا آپ کے وہ ہونے چاہیے مارکس جو انا آپ کے وہ ہونے چاہیے زیرو سے زیادہ ہونے چاہیے اور آپ کے ہندر سے کم ہونے چاہیے یعنی کہ ہم نے یہ ایک کرائٹریا سٹ کر دیں گے کہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ زیرو سے کم ہوں اور آپ کے اسے کم ہونے چاہیے جیسے میں کہتا ہوں مارکس از لیس دین ایکول ٹو زیرو اینڈ لیس دین ایکول ٹو ہنڈر اور یہاں پہ حملی دیتے ہیں اور اگر آپ زیرو سے کم دیتے ہیں اور ہنڈر سے اگر آپ زیادہ دیتے ہیں تو آپ کو ایک میسیج آجائے گا مارکس آر انویلٹ تو یہ ہمارے پاس ایک ویورس سٹوڈنٹ کا ٹیبل بن رہا ہے یہاں پہ میں اس کو پرائمری کی لگا رہتا ہوں پرائمری کی لگانے کے بعد ویورس یہاں پہ میں اس کو سیو کر رہتا ہوں سیو کرنے کے بعد اس کا میں ناو رہتا ہوں سٹوڈنٹ ٹھیک ہوگا ویورس اسی طرح ویورس میں ایک اور ٹیبل کریٹ کرتا ہوں دیزائن ویو پہ جا کے اور اس ٹیبل کے اندر میں رہ دیتا ہوں جی لو نمبر اس کا نمبر دیتا ہوں اور یہاں پہ کر دیتا ہوں مارکس اور یہاں پہ بھی نمبر ہی اس کے اندر اس کی ڈیڈر ٹائپ بھی میں نمبر ہی کر دیتا ہوں تو بلکہ ویورس یہاں پہ مارکس دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو یہاں سے ختم کر دیتے ہیں بلکہ مارکس کو آپ یہاں پہ کریٹریہ سٹ کر دیں کہ is greater than equal to zero and less than equal to ہنڈرڈ ہونے چاہیے یہاں پہ آ جائے گا مارکس آر انڈرڈ یعنی کہ اگر آپ zero سے کم دیں گے یا ہنڈرڈ سے زیادہ دیں گے تو یہاں پہ آپ کا میسج آ جائے گا یہاں پہ آ جائے گا یہاں رینج کیز رینج کے آج یہ آپ کی zero to ہنڈرڈ کی تو ویورس یہاں پہ دیکھیں میں اس کے اوپر بھی primary کی impose کر دیتا ہوں اور یہاں سے ویورس کو save کر دیتے ہیں اور اس کا میں نام رہ دیتا ہوں result اور یہاں سے اس کو save کر دیتے ہیں save کرنے کے بعد ویورس اس ٹیبل کو میں یہاں سے close کر دیتا ہوں اور یہاں سے result والے ٹیبل کو بھی close کر دیتے ہیں اور یہ والا relationship اس کو بھی میں close کر دیتا ہوں اور یہاں سے آ جائے گا database tool یا relationship student تو 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 یہاں سے یہ رول نمبر پہ بھی primary کی ہے اور اس رول نمبر بھی primary کی ہے تو ویورس میں یہاں سے اس کو drag کر کے یہاں پہ چھوڑتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں student کے رول نمبر کا relationship بن جائے گا result کے رول نمبر کے ساتھ اور ویورس دونوں کے اوپر گیا ہے primary کی ہے اور primary کی کا مقصد ہے کہ نہ value آپ repeat کر سکتے ہیں نہ value null چھوڑ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر اب ہمارا relationship بنے گا وہ کونسا بنے گا one to one کا relationship بنے گا اور اسی طرح ویورس اگر ہم بات کرتے ہیں one to many relationship کی تو یہ ہمارے پاس جو relationship ہے یہ ہمارے پاس ویورس one to many کا relationship ہے مطلب جو ہمارا parent table ہے اس کے اٹریبیوٹ کے اوپر primary کی لگی ہوئی ہے اور جبکہ ہمارا جو child table ہے اس کے اٹریبیوٹ کے اوپر primary کی یہاں پہ نئے لگی ہوئی تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا one to many کا relationship جو ہے نا وہ آ جائے گا اگر ویورس ہم کوئی ایسا اٹریبیوٹ جیسے department name اور یہاں پہ اگر department number کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے relationship کی type جو ہے نا وہ کیا بن گیا intermediate ٹھیک ہو گیا اگر ویورس ہم نے یہاں پہ department کے department number کو imply کے department number کے ساتھ relationship بناتے ہیں تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس one to many کا relationship بن جائے گا ٹھیک ہو گیا ویورس تو یہ تو تھا تریقہ کار ہمارے پاس one to one relationship ہم کیسے قیم کرتے ہیں one to one relationship اس وقت میں قیم ہوتا ہے جب آپ کا ایک انٹیٹی کے اوپر اٹریبیوٹ کے اوپر primary کی لگی ہو اور دوسری ہی اٹریبیوٹ جس پر primary کی لگی ہو ان دونوں کے دمیان اگر ہم relationship قیم کرتے ہیں تو وہ ہمارا جو ہے نا one to one کا relationship بن جائے گا تو امید ہے کہ بیورس آپ کو سمجھ آگی ہوگی میرے ویڈی تفینے کا شکریہ تو نیکس لیکچر تک بائے okay love this